فیلم کی شروعات میں ہم دیکھتی ہے کہ ایک بڑی عورت زمین پر رینگتی ہوئے چل رہی ہے شاید اس وجہ سے کیونکہ اس کی عمر کافی زیادہ ہے جس سے اس کا جسم کافی کمزور ہو گیا ہے اتنا کمزور کہ وہ کھڑی بھی نہیں ہو سکتی جس کے بعد وہ ایک کافی لمبی رسی کو پہلے ٹیبل سے بانتی ہے اور پھر اس کا دوسرا حصہ کھڑکی سے باہر پہنگ دیتی ہے دیکھنے سے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس اپارٹمنٹ سے کافی نفرت کرتی ہے بڑھاپی اور کمزوری کی پواجود بھی وہ ہمت کرتی ہے اور کسی طرح کھڑکی سے باہر آ کر رسی کو پکڑ لیتی ہے اس نے رسی کو کافی مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا لیکن پھر جیسے وہ نیچے جانے کی کوشش کرتی ہے تو تبھی اچانک سے اس کا پاؤں اور ہاتھ پیسل جاتے ہیں جس سے وہ دیرے دیرے نیچے گرنے لگتی ہے اب اسے دیکھنے سے ایسا لگ رہا تھا جس سے وہ نیچے گر کر مر جائے گی مگر تبھی اچانک اس کا ایک پیر رسی میں اٹک جاتا ہے اور وہ زمین سے ٹکرانے سے بال بال بچتی ہے کیونکہ وہ زمین کے کافی قریب تھی تو وہ خودی وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتی ہے مگر وہاں سے نہیں نکل پاتی کیونکہ وہ رسی اسے دوبارہ سے اندر کھیشنے لگتی ہے جس دوران اس کے نکلی دانت پر وہیں گر جاتے ہیں رسی اسے کھیج کر اپارٹمنٹ کے اندر لیاتی ہے اور وہ کھڑکی کوئی بند کر دیتا ہے مگر ہم اسے نہیں دیکھ پاتی وہ شاید کوئی نا نظر آنے والی طاقت ہو سکتی ہے اس کے بعد ہم دیکھتی ہیں کہ ایک تقریباً پچیس سال کی لڑکی جس کا نام آنا ہوتا ہے وہ بھی یہاں اس اپارٹمنٹ میں قرائے پر رہنے کیلئے آتی ہے یہاں بندگ کا مینجر اور پچھلی قرائے دار اس کا اچھے سی ویلکم کرتی ہیں اس قرائے دار عورت کو دیکھ کر ہم سمجھ پاتی ہیں کہ یہ وہی بڑی عورت ہے جسے ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں آنا پھر گھر کو دیکھنی لگتی ہے جو اسی کافی پسند آتا ہے اور پھر جو مینجر اس اپارٹمنٹ کا بہت ہی کم قرائے بتاتا ہے تو اس کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں رہتا وہ سوچ دی ہے کہ چلو موج ہو گئی وہ سستے میں مل رہا ہے اور وہ بھی اتنا اچھا پھر اپارٹمنٹ میں رہنے کے لیے آنا کو اگریمنٹ کی کاغذات دیے جاتی ہے سائن کرنے کے لیے لیکن سائن کرنے کے لیے وہ بڑی عورت سے پوچھتی ہے کہ آپ اس اپارٹمنٹ کو کیوں چھوڑنا چاہتی ہے پھر تھوڑے دیر چپ رہنے کے بعد بڑی عورت جواب دیتی ہے وہ دراصل میں اس لیے جا رہی ہوں یہاں سے کیونکہ میں دنیا گھومنا چاہتی ہوں اب اس کی دنیا گھومنے والی بات سن کر آنا کو کافی عجیب لگتا ہے وہ سوچتی ہے وہ اس عمر کی عورتیں گھر میں آرام کر رہی ہیں مر رہی ہیں اور اسے گھومنے کی پڑی ہوئی ہے پھر آنا انہیں اپنے بارے میں بتانے لگتی ہے کہ میں اس شہر میں نئی آئی ہوں میں میری دوست کے ساتھ یہاں پر آئی تھی مگر ہمارے بیٹ جگڑا ہو گیا تو میں اسے الگ ہو کر یہاں آگئی اب جیسے جیسے وہ اپنے بارے میں بتاتی جا رہی تھی تو بڑی عورت کو کافی فکر ہو رہی تھی کہ یہ پیپرز پر سائن کری نہیں رہی ٹائم سرکی ہو جا رہی ہے پھر وہ آنا سے پوچھ لیتی ہے کہ کیا تم نے اپارٹمنٹ لینا بھی ہے یا نہیں اسے صرف باتیں کرنے آئی ہو جس پر آنا کہتی ہے ہاں ہاں کیوں نہیں مجھے اپارٹمنٹ چاہیے چاہیے جس کے بعد جب وہ اسی ایگریمنٹ کی کاغذات پکڑاتی ہیں اور وہ سائن کرنے لگتی ہے تو پہنی نہیں چل رہا ہوتا لیکن بڑی عورت کے پاس پہن نکل آتا ہے اور وہ فوراں آنا کو دیتی ہے ایسا لگ رہا تھا اس بڑی عورت کو کافی جلدی ہے اس اپارٹمنٹ کو قرائے پر دینے کی اب جیسے ان کی ڈیل بنتی ہے مطلب کہ آنا یہ اپارٹمنٹ قرائے پر لے لیتی ہے تو بڑی عورت جلدی سے اپنا سارا سامان پیک کر کے یہاں سے چلی جاتی ہے پھر میریجر آنا کو اپارٹمنٹ کے چابیاں دیتی ہوئے کہتا ہے کہ گھپرانا نہیں اور کوئی بھی مدد چاہیے ہو فوراں مجھے کال کر لینا میں آ جاؤں گا یہ کہنے کے بعد وہ بھی چلا جاتا ہے بعد میں آنا جلدی سے گھر کو ساف کرتی ہے اور اپنا پورا سامان سیٹ کر کے دیواروں پر پینٹ کرنی لگتی ہے کیونکہ یہاں کے دیواریں کافی گندی اور پرانی لگ رہی تھی اپارٹمنٹ میں کافی گندگی اور دھول میٹی بھی پڑی ہوتی ہے اسی لیے وہ فالتو سامان باہر پہنگ دیتی ہے جس کے بعد وہ ایک چھوٹے سی کپڑی سی سارے دھول میٹی ساف کر دی ہے اور بعد میں وہ کپڑا بھی وہ باہر پہنگ دیتی ہے لیکن پھر جیسے وہ کوڑا پہنگ کر واپس آتی ہے تو بڑے ہی حیران کرنے والی چیز دیکھتی ہے کہ جو دھول میٹی پہنے اس نے ساف کی تھی وہ دوبارہ سے وہاں پر آ گئی تھی اور تو اور جو پینٹنگ اس نے وہاں پر لگائی تھی وہ نئی تھی جو کیا پرانی ہو گئی تھی ہر جگہ پر پہنے سے بھی زیادہ دھول میٹی آ گئی ہے اور اس کی جو تازے پھلتیں جس نے ابھی ابھی رکھی تھی وہ بھی سڑکے پرانے ہو گئی تھی اور جو کپڑا دول میٹی ساف کر کے وہ باہر پینکنے گئی تھی وہ بھی اب واپس آ گیا تھا اب یہ دیکھر تو اسے بڑا عجیب لگتا ہے یہاں تک کہ وہ کافی ڈر گئی تھی مگر پھر بھی اس پر اتنا دیہان نہیں دیتی اور دوبارہ سے اس جگہ کو ساف کرنے لگتی ہے مگر ہر بار جب جب بھی وہ اس جگہ کو ساف کرتی ہے دوبارہ سے وہ گندی اور پرانی ہو جاتی ہے اب اس سے بھی بڑی حیران کرنے والی چیز یہ کہ ہلانگی آنا پچیس سال کی تھی مگر اس کی آنگوں کی نیچی سیاہ ہلکی پڑھنے لگی تھی اس کے چیرے پر جوریاں پڑھ رہی تھی جو تقریباً بڑی عمر کی لوگوں کی پڑھتی ہے جس کے بعد وہ تھکر وہیں سوفی پر ہی سو جاتی ہے رات کو تبیہ چانک سی ریڈیو اپنے آن ہو کر چل پڑھتا ہے جس سے یعنی کی آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ فوراً اٹھ کر اسی بین کر دیتی ہے وہ شیشی میں دیکھتی ہے کہ اس کا چیرہ کافی بدل گیا ہے مطلب کہ اپنی عمر سے وہ بڑی لگ رہی ہے اب یہ سارے چیزیں اس کے سمجھ سے باہر ہو گئی تھی مطلب کہ کبھی گھر کا دوبارہ سے گندہ ہو جانا اور اس کی عمر کا اتنا بڑا لگنا اس کا چانک سی بدلنا وہ گصہ ہو کر سیدھا جاتی ہے مینجر کے پاس اور اسے کہتی ہے کہ یہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا وہ عجیب سا بھوتی اپارٹمنٹ مجھے دی دیا وہ بہت عجیب ہے وہاں ضرور کچھ نگوشتو ہے مطلب کہ کوئی آتما وغیرہ کوئی بھوت وغیرہ کیونکہ وہ چیزوں کو دوبارہ سے گندہ کر دیتی ہے اور دیکھو اس نے میرے چیرہ بھی خراب کر دیا میری آنکھوں کے نیچی سیاہ ہلکے ڈال دیے جھوریاں ڈال دی مجھے حالانکہ میری عمر تو اتنی سیدھا ہے بھی نہیں جتنی میں لگنے لگی ہوں اسی لئے پلیز تم مجھے میری ایڈواز کی پیسے واپس کر دو جو سنکر مینجر کہتا ہے کہ نہیں میں تمہیں پیسے واپس نہیں دے سکتا یہ ممکنی نہیں ہے جو کہنے کی بعد وہ آنکھوں کو ایگریمنٹ کی کاقصہ دکھاتا ہے اور بتاتا ہے کہ دیکھو اس میں صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ پرانا قرائدار نئے آنے والی قرائدار سے پہلے یہ اپارٹمنٹ کھالی نہیں کر سکتا اب یہ سب اتنا چھوٹا چھوٹا باریک سے لکھا ہوا تھا کہ آنکھ کو آم آنکھ سے تو دکھائی نہیں دے رہا تھا جو اسی دیکھنے کے لیے ہینڈ گلاس کا استعمال کرنا پڑتا ہے اسی جسے ہم آم طور پر چھوٹے سے چھوٹے چیز کو بڑا دیکھتے ہیں اب یہ سنکر تو آنکھ کا دماغ خراب ہو جاتا ہے اسے اتنا گصہ آتا ہے کہ وہ مینیجر کو پولیس کی دھنگی دیتی ہے تب یہ سنکر بھی وہ آرام سے بیٹھا رہتا ہے اسی جسے کوئی فرق ہی نہ پڑھاؤ وہ بس اسے اتنا ہی کہہتا ہے کہ جاؤ واپس اپنے اپارٹمنٹ میں کیونکہ اور تم کہیں بھی نہیں جا سکتی ایگریمنٹ میں یہی لکھا ہوا ہے اور وہ وہاں سے چلی جاتی ہے اس کے بعد آنہ ایک کلینک میں جا کر اپنے میڈیکل ٹیسٹ کرواتی ہے اور اپنے ریپورٹ مانگتی ہے ڈاکٹر سی تاکہ وہ پولیس کی پاہ جا کر کمپلین کر سکی اس مینیجر کے خلاف اور اس اپارٹمنٹ کی بھی تب ڈاکٹروں سے دیکھ کر کہتی ہے کہ پچیس سال کی اتنی چھوٹی عمر میں گریبال آنا اور چیرے پر جھوڑیاں پڑھنا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے یہ کافی بڑی بات ہے مگر اس سکھ کا لینا دینا پولے سے نہیں ہے جو سنکر آنا گسی میں اسے جواب دیتی ہے کہ آپ مجھے نہیں بتائیں مجھے کیا کرنا ہے مجھے جو صحیح لگ رہا ہے میں وہ ہی کروں گی کہنے کے بعد وہ اپنا آئیڈی کارڈ نکالتی ہے لیکن بدقسمتی سے اس کی آئیڈی کارڈ پر تو کچھ تھا ہی نہیں کیونکہ وہاں پر سے سب کچھ میٹ چکا تھا اب کیونکہ آنا اس اپارٹمنٹ سے تنگ آگئی تھی اس لیے وہ وہاں جانا نہیں چاہتی تھی تو رات گزارنے کے لیے وہ ایک ہارٹل میں جاتی ہے جہاں کر سیپشنیسٹ اسے اس کا آئیڈی کارڈ مانگتا ہے جو ہم جانتے ہیں کہ اس کے پاس نہیں ہے کیونکہ وہ تو ساری میٹ گئی ہے تو اسی وجہ سے اسے زیادہ پیسے بڑھنے پڑھتے ہیں پھر رات کو جب وہ سو رہی تھی تو اچانک سے اس کی آنکھ کھل جاتی ہے اس سے اٹھا ہی نہیں جا رہا تھا وہ کافی کمزور محسوس کہہ رہی تھی اور تب ایک بڑی حیران کرنے والی بات سامنے آتی ہے کہ وہ ابھی کافی بڑی عورت بن گئی ہے جو تقریباً اسی سال کی ہے اس کے چیرے ہاتھ پیروں پر ہر جگہ جوریاں پڑھ گئی ہیں ظاہر ہے وہ بڑی ہو گئی ہے وہ اشرب میں آ کر اس بیچاری کو کھانسی ہونے لگتی ہے جس سے تب ہی اچانک اس کے دار ٹوٹ کے باہر گر جاتی ہے اگلی دن آنا دوبارہ اسی اپارٹمنٹ میں جاتی ہے اور جا کے وہاں مینجر سے ملتی ہے مگر مینجر اس کی ایسے الادی کر حیران نہیں ہوتا بلکہ الٹا وہ اسے ہی کہتا ہے یہ تمہیں سارے سولز کا خیال رکھنا چاہیے تھا جن میں صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ تم باہر نہیں جا سکتے ہو تو اب یہ بات سامنے آتی ہے کہ جو بھی اگریمنٹ پر سائن کرتا ہے اگر وہ باہر جانے کی کوشش کرے تو اس کی عمر بڑھ جاتی ہے تب تک پھر وہ ویسا رہتا ہے جب تک کہ وہ مر نہیں جاتا اس کے بعد مینجر اسے یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ اپارٹمنٹ بڑے یہ جیب بڑے یہ نوکھا ہے اسی اقیلہ رہنا بلکل بیپسن نہیں ہے یہ چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ ہر وقت کوئی نہ کوئی رہی تو یہی وجہ ہے کہ وہاں پر قرائے دار کا ہونا ضروری ہوتا ہے اب مینجر سے بات کرنے کے بعد آنا واپس اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے یعنی اسی عجیب بھوتی ہے کمرے میں کچھ دیر کی بعد مینجر کو احساس ہوتا ہے کہ میری ماجز یہاں پر نہیں ہے وہ غائب ہے اسے لگنی لگتا ہے کہ ضرور وہ آنا اٹھا کر لی گئی ہے اس لیے وہ جلدی سے اس کے اپارٹمنٹ کی طرف جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس کا دروازہ تو درسی بند ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ آنا اپنے کمرے کو جلانے کے لیے ہر طرف شراب پھینک رہی ہوتی ہے لیکن پھر بدقسمتی سے جیسے وہ تیلی جلاتی ہے کمرہ آگ ہی نہیں پکڑتا آنا بار بار تیلی جلا کر نیچے پھینکتی ہے مگر آگ لگتی ہی نہیں مگر اس کی ایسا کرنی سے اس کی اس حرکت سے اپارٹمنٹ کو بہت غصہ آجاتا ہے تو اسے سزا دینے کے لیے وہ اس کا گلہ گھوٹنی لگتا ہے وہ اس کی موں میں کپڑا ڈال کر اس کا سانس بند کرنی کی کوشش کرتا ہے اس کا دم گھٹ رہا تھا تب ہی وہ نیچے گر جاتی ہے اور سانس لینے کے لیے ہوا کے لیے ترسنے لگتی ہے مگر تب ہی کسی طرح منیجر دروازہ کل کر اندر آتا ہے اور اس کے موں سے کپڑا نکال کر اس کی جان بچیا لیتا ہے جو کہ اپنے آخری ساس گن رہی تھی اب عجیب بات تو یہ ہے یہ وہی کپڑا ہے جس سیانہ بار بار دول میٹی صاف کرتی تھی پھر کچھ دیر کی باجی وہ نارمل ہوتی ہے تو منیجر اسی پانی لیتا ہے اور اپارٹمنٹ کی بارے میں سب کچھ بتاتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ اپارٹمنٹ کافی سالوں پرانا ہے اور تب سے لے کر آج تک اس میں کوئی نہ کوئی قرائدار رہتا ہے اس اپارٹمنٹ میں کچھ تو عجیب ہے جسے کوئی بھوت یا آتما جو یہ سب کچھ کرتی ہے ایک دن کچھ سکول کی لڑکیاں یہاں پر رہنے آئیں لیکن کچھ ہی دنوں میں وہ بہت زیادہ بڑے ہو گئی جیسے تم ہو گئی ہو یہ حاصل خبروں میں بھی آیا اور ہر جگہ پھیل گیا پھر ایک آدمی کو لگا کہ یہاں پر کوئی بہت کوئی آتما ہے اسی لیے اس نے یہاں پر جادو کرنے کی کوشش کی مگر وہ اپنے پلین میں کامیاب نہیں ہوا الٹا بڑی عجیب طریقی سی اس کی موت ہو گئی جس کا مطلب ہی ہے کہ اس اپارٹمنٹ میں جو کوئی بھی چیز ہے وہ بہت ہی قدرناک ہے اور یہاں پر کوئی بھی کسی بھی قسم کی چھیڑ چھاڑ وہ پسند نہیں کرتی یہی وجہ ہے کہ گورنمنٹ نے بھی اس اپارٹمنٹ کے بارے میں سوچنا بیان کر دیا ہے اور اسے بس خوفیہ ہی رکھا ہوا ہے پولیس بھی یہاں پر آنے سے ڈڑتی ہے اس کے حلاف کوئی بھی ایکچن وہ نہیں لیتی پھر جب منیجر وہاں سے جا رہا ہوتا ہے تو وہ اسے مشورہ دیتا ہے کہ اگر تمہیں اپنی جان اس اپارٹمنٹ سے چھڑوانی ہے تو کوئی نیا قرائدہ ڈونٹ کر لاؤ کیونکہ تمہارے پاس یہی ایک چارہ ہے جسے تم یہاں سے نکل سکتی ہو ورنہ اس کے علاوہ یہاں سے تم نہیں نکل سکتی آگے ہم دیکھتے ہیں کہ آنہ تیار ہو کر اپنے دوست کے پاس جاتی ہے اسے مدد مانگنے کے لیے لیکن ظاہر ہے وہ بڑی ہو گئی تھی اس لیے وہ اسے پہچانی نہیں پاتا وہ اسے اپنے پہچان بتانے کی بھی کوشش کرتی ہے کہ میں ہوں مجھے پہچانو آنہ مگر اسے ایسا لگتا ہے کہ بڑی عورت شد یہ کہنا چاہتی ہے کہ میں آنہ کی دادی یا پھر نانی ہوں اور پھر تبیدر اس کی دوست کی وائف آ جاتی ہے کیونکہ اس نے شادی کر لی تھی وہ اسے لینے آئی تھی یا اس کے سامنے یہ بات آتی ہے کہ یہ دونوں بھی اپنے رہنے کیلئے ترائی پر گھر ٹونڈ رہی ہیں اب ہنہ کے اس کے پاس یہ اچھا موقع تھا کہ یہ ان دونوں کو اپنا اپارٹمنٹ دے کر اپنے جان چھوڑوالی مگر وہ کچھ نہیں کہتی چھپ رہتی ہے اور انہیں وہاں سے جانے دیتی ہے پھر اب رات کو آنہ جب سو رہی تھی تو دوبارہ سے ریڈیو چلنی لگتا ہے اور وہاں کی کوئی چیزیں اپنے آپ ہی چلنی لگتی ہیں ایسا لگ رہا تھا جسے وہ اپارٹمنٹ اس کی مدد کرنا چاہتا ہے اس سے دوست نہیں کرنا چاہ رہا ہے جسے اس کے لئے کھانا بناتا ہے چائے بناتا ہے اور جب آنہ اڑتی ہے تو کھانا اس کے سامنے پکر بلکل تیار ہوتا ہے مگر وہ اسے کھانے کی بجائی پھین دیتی ہے وہ وہاں دیکھتی ہے کہ چائے بھی پڑے ہوئی ہے اب اسی ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ چائے اس اپارٹمنٹ نہیں بنائی ہے میرے لیے وہ تھوڑی سی چائے پینے کا فیصلہ کرتی ہے بیچاری دیری دیری چائے کپ میں ڈالتی ہے اور پھر اسی پینے لگتی ہے چائے اسی کافی پسند آتی ہے پھر وہ ڈسپنٹ کی پاس پڑے بسکٹ کو اٹھاتی ہے جو اس نے ابھی ابھی پھینکا تھا اور اسی کھانے لگتی ہے وہ بیچاری اب اتنی نازک اور کمزور ہو گی تھی کہ چلنے کیلئے اسے چھڑی کا استعمال کرنا پڑتا ہے اس کی حالت دیکھنے سے ایسا لگ رہا تھا جسے وہ سو سال کی بڑی عورت بن گئی ہو پھر جب وہ اپنی ہاتھ کو دیکھتی ہے تو اسی حساس ہوتا ہے جیسی میری ہاتھ میں کو چل رہا ہے اب یہ دیکھنے کیلئے کی اندر کیا ہے وہ اپنا ماس کھیچنے لگتی ہے اور وہ یہ دیکھ کر کافی حیران ہو جاتی ہے کہ میرا ماس تو بڑی آسانی سے ہی نکل رہا ہے وہ دیکھتی ہے کہ میری ہاتھ کی اندر ایک عجیب سی تار جیسی کوئی چیز ہے جس سے وہ سمجھ جاتی ہے کہ بس وہ ٹائم آ گیا ہے جب مجھے اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے مطلب کی میری موت کا ٹائم اسی لئے وہ میننجر کو اپنے پاس بلاتی ہے پھر اگلی سین میں ہم دیکھتی ہیں کہ کپل یا اپائٹمنٹ دیکھنے کے لئے آتا ہے اور یہ کپل اور کوئی نہیں بلکہ آنا کا دوست اور اس کی وائف تھی سارے لوگوں کی طرح وہ بھی اتنا کم کرایا اور فنیچر دے کر کافی کھوش جاتی ہے انہیں یہ بات بھی کافی اچھی لگتی ہے کہ ہمارے آس پاس بھی کوئی نہیں رہتا اسی لئے وہ فوراں اگریمنٹ پر سائن کرنے کے لئے تیار ہو جاتی ہے ابھی آنا کا دوست اگریمنٹ پر سائن کرنے والا ہوتا ہے کہ تب ہی آنا آس پاس ہونے والی چیزوں کو دیکھنے لگتی ہے وہ تب ہی اجانک اپنا وہ وقت دیکھنے لگتی ہے جب وہ یہاں پر آئی تھی یعنی جب اسی اس جال میں بسایا گیا تھا جس کی فوراں بات اسے اپنی درد کا احساس ہوتا ہے کہ آخر میں کیسے ان سب حالات سے گزر رہی ہوں وہ چاہتی تھی کہ جیسا میری ساتھ ہوا ویسا کسی اور کے ساتھ نہ ہو اسی لیے وہ اپنی دوست کو اس موت جیسے اگریمنٹ پر سائن کرنے سے روکنے کیلئے اس کے ہاتھ پر گرم گرم چائے پھینک دیتی ہے جس کے بعد وہ اسے اس اگریمنٹ سے دور ہٹا دیتی ہے اور چنگلا کر کہیتی ہے کہ چلے جاؤ یہاں سے اور واپس لاٹ کر کبھی مت آنا کچھ کہی بغیر ہی وہ یہاں سے چلی جاتی ہے اب ظاہر سی بات ہے وہ تو چلے گئی تھی تو اس کا مطلب صاف تھا کہ آنا نے اپنے یہاں سے نکلنے کا آخری موقع بھی کھو دیا ہے حالانکہ اگر وہ چاہتی تو اپنے دوست سے بدلہ لینے کیلئے اسے اس جار میں بسا سکتی تھی اور اپنے کچھ آخری بڑاپے کی دن وہ آرام سے سکون سے باہر گزار سکتی تھی مگر اس نے ایسا نہیں کیا کیونکہ ابھی بھی اس کے دل میں اپنے دوست کے لئے پیار اور انسانیت باقی ہے اس نے یہاں پر خوددرزی کا مظاہرہ نہیں کیا بلکہ اپنی دوست کو بچایا ایسا کر کے اس نے اپنے زندگی کی قلپانی ہی دی ہے کیونکہ وہ کیسے بھی کر کے اس منوس اپارٹمنٹ کا خاتمہ کرنا چاہتی ہے اب یہی دیکھر وہ منیجر بھی کافی حرام رہ جاتا ہے پھر جب منیجر وہاں سے جانے لگتا ہے تو آنا اسی کہتی ہے کہ جاتے جاتے میرا ایک کام کر دو تم دروازے کو باہر سے لوگ کر دینا اور پھر کچھ سالوں تک یہاں لوڈ کر واپس مرد آنا کیونکہ میں اس اپارٹمنٹ کا خاتمہ کرنے کی کوشش کروں گی کیونکہ ساتھ ہی ساتھ اس کا معنی یہ تھا کہ اگر کوئی یہاں پر نہیں آئے گا تو اس اپارٹمنٹ کا جو سائیکل بنا ہوا ہے لوگوں کو مارنے کا برباد کرنے کا وہ ختم ہو جائے گا مطلب نہ لوگ بڑے ہوں گے اور نہ مارے جائیں گے اور اگر ایک ہی سن کا یہاں کوئی شراب ہے وہ بھی ٹوٹ جائے گا جو بھی آتما بھوت اس اپارٹمنٹ میں ہوئی وہ بھی مر جائے گی اور میریجر اس کی اس بادری کی تعریف کرتا ہے اور اسے گوڈ بائی کیے کر وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے جانے کی بات ہم دیکھتی ہیں کہ آنا اب اس اپارٹمنٹ میں بلکل اکیلی ہے نہ تو یہاں پر اس سے ملے کوئی آئے گا اور نہ ہی اس بیچاری میں اتنی طاقت ہے کہ وہ سیڑیاں اتر کر نیچے جائیں اس کی حالت دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جسے اس کی مرنے کا ٹائم آ گیا ہے اسی لئے وہ کھڑکی کے پاس جا کر آخری بار ٹھنڈی ہوا کو محسوس کرنی لگتی ہے جو اس سے بہت ہی آرام پہنچ جاتی ہے جس سے وہ پچھلے کافی ٹائم سے ترس رہی تھی پچھلے کچھ ٹائم سے وہ جس در جس فکر سے گزر رہی تھی آج وہ ختم ہونے والی تھی کیونکہ وہ اپنی اس قسمت کو قبول کر چکی تھی اس کے بعد وہ صوفی پر بیٹھ کر آرام سے اس اپارٹمنٹ کو کہیتی ہے کہ بس کر دو یہ سب کچھ کرنا بند کر دو اسے چھوڑ دو جس کے بعد اس کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں اور وہ صوفی سے اپنے سر لگا لیتی ہے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے یہ صوفا اس کی آخری آرام گاؤ مطلب کہ یہاں اس کا انت اس کا خاتمہ ہو جائے گا صوفا اب آہستہ آہستہ کر کے اس کا سر نگل جاتا ہے اور وہ اب اس کا حصہ بن گئی تھی پھر دیری دیری کر کے اس کا پورا جسم بھی صوفی میں گھلنے لگتا ہے پوری طرح وہ اس میں سما جاتی ہے وہاں پر بچتے ہیں تو صرف اس کے کپڑے جس کے بعد آنکھ کا دل ایک دھاگہ بند کر باہر آتا ہے اور اپنے آپ ہی صوفی کی کوشن سے جڑ جاتا ہے آنکھ کا سر صوفی پہ رکھی ایک سفید کپڑی میں سما آ گیا تھا اب یہاں پر ہمیں پتہ جلا کہ یہ پارٹپنٹ کت کو نیا کرنے کے لیے کس طرح اپنے شکار کا استعمال کرتا ہے اسی کے ساتھ یہ کہانے ادھر ہی ختم ہو جاتی ہے